بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شاہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی پلاو کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں بیف یخنی پلاو نیو انداز سے شارٹ الفاظ میں شارٹ ریسپی ٹیسٹ فول ریسپی آپ کی تہلیز بے ریسپی ہم دے رہے ہیں ٹیسٹ فول وہ کس طریقے سے بنیں گی کمال کی کس طریقے سے تیار ہوگی آج بلکل گلیں مکان لگیں آسان الفاظ بھی آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنا میسج دینے کی کوشش کروں گا کوکنگ سکھانے کی کوشش کروں گا آپ سیکھنے والے بنیں بنانے والے بنیں یہ بیف یخنی پلاو ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنے گی آئیے میرے ساتھ سیکھتے ہیں توجہ سے دیکھئے گا بیف یخنی پلاو بنانے کے لیے میں نے بیف لے لیا ڈیڑھ گیجی پندرہ سو گرام بوٹ یہ تھوڑی سی بڑے سائز میں کرا لی بون بھی ڈال سکتے ہیں بھڈی بھی ڈال سکتے ہیں نلی بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو بسان دے آپ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیڑھ کلو جو گوشت کا اس کا فارمولا دینے لگا ہوں ڈیڑھ کلو گوشت لے لیا میں نے بولنیس لیا اس میں شامل کر دیں پریشر ککر میں اس کے اندر سب سے پہلے چیز ہم جو شامل کریں گے وہ شامل کریں گے پیاز درمیانے سائز کا ایک عدد پیاز تھوڑا سا اس طرح بڑا بڑا کٹا ہوا شامل کر دیں گے یہ چھے جوے لیسن کے شامل کر دیں گے ایک انچ کا ٹکوڑا درک کا ثابت ہی اہمید آپ دیں گے شلی کے سمید شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے خوشک دھنیاں ثابت شامل کر دیں گے زیرا ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے سو ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹی سپون بھر کے کالی مٹ ثابت والی شامل کر دیں بادیاں کے دو پھول شامل کر دیں یہ چھے عدد لانگ شامل کر دیں پانچ عدد چھوٹی لیچی سبز والی شامل کر دیں تین عدد بڑی لیچی شامل کر دیں اس کے اندر شامل کریں گے ایک انچ کا ٹکوڑا دار چینی کا شامل کر دیں گے اور ساتھ میں یہ دو چھوٹے تیز پات شامل کر دیں گے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو کیا اور یہ میرے پاس پانی ہے دو لٹر کا میرمنٹ کے حساب سے یہ دو لٹر کا جا گئے دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے دو لٹر پانی اس کے در ہم شامل کرنے لگی ہیں اس طریقے سے پانی شامل کر دیا ہم نے اس کے اوپر ہم یہ کور لگانے لگی ہیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کور لگا دیا ویٹ دے دیا جاک کو ہٹا دیا چولے کو اس طریقے سے یہاں سے باپے جو ہے اسی کیڑا کوش کرنا ہم نے تو ہمارا مقصد میرے بھائیوں میری بات سنیں ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں کو اندر کی باتیں بتانا ہمارا مقصد دکھاوا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو آن کر دیں گے فلیم میڈیم رہے گا پچیس منٹ کے لیے اس کی اوپر چڑھا دیں گے پچیس منٹ کب ہم گنیں گے تین منٹ کے بعد وصل چلے گی اس کے بعد پچیس منٹ ٹوٹل دیکھیں تو اٹھائیس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں فلیم میڈیم رہے گا یہ لیں گے اٹھائیس منٹ کے بعد اس کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو یہاں پہ لے آئیں اس کا ویٹ نہیں ہٹائیں گے اس کو سٹیم اسی میں رہے گی یہاں پہ اس چولے پہ فلیم کو ہائی کر لیں گے اس کے ساتھ کا پتن رکھ دیں گے اس کے درم شامل کریں گے ڈیڑھ سو گرام کی گھی میں بنائیے گا تو اچھی پلاؤ تیار ہوگی اگر آپ گھی زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ میں بنا سکتے ہیں اگر آپ گھی نہیں بھی پسند کرتے ہیں آئل میں بنانا جاتے ہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ فل گھی میں بنیں گے گھی کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گرم ہو جائے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں گھی گرم ہو چکا ہے ہمارے پاس یہ دو پیاس تھے درمیانے سائز کے میڈیم سائز کے اس طرح سے ہم نے اس کو سلائس میں کاٹ لیا اس طرح گھی میں شامل کر دیں گے اور بیرون کریں گے تو بیرون ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے فلیم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پہ بیرون ہو جائے اس کے بعد ملتے ہیں پیاس بیرون ہو چکی ہے تھوڑی سی پیاس ہم اسے نکال لیں گے بیرون ہوئی اکشیاس دم لگانے کے لئے ٹھیک ہو کہ اوپر ڈالیں گے دم لگانے کے لئے تھوڑی سی نکال لیتے ہیں بقائے ہم اسی میں رہنے دیکھتے ہیں اس طرح اور اب ہم اس کے در کیا شامل کریں گے ون ٹیبل سپون میرے پاس کھڑے گرم سالے ہیں کالی مرچ دار چینی زیرا بڑی الیچی چھوٹی الیچی ون ٹیبل سپون یہ ڈالیں گے ساتھ میں ہم دو سے تین گھوٹ پانی کے ڈالیں گے کیونکہ زیادہ پیاس نہ جلے اوپر سے فوراں کور دے دیں گے ٹھیک ہو کہ یہ ڈال دیا کور لگا کے ہم نے ایک منٹ کوک کیا بس گرم سالے کے اچھے طریقے سے روک ہو کور 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 کھوٹ پانے لگے ہیں اس کا ہمتے شامل کر دیں گے دو سے تین منٹ کے بعد لاسن ادر کا فیش noget شامل کر دیں گے اس کا ہمتے ہو گیا ساتھ میں شامل کریں گے میرے پاس شیئے در تھباز مرچیں ان کو چوپ کی مرچیں شامل کر دیں گے اس قدر کوٹی وی مرچیں ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں ہم اس میں شامل کریں بان ٹی سپون نمک جو یقنی تھی اس میں بھی نمک کا استعمال کیا تھا جو ہم نے بیو کو بنایا اس لئے نمک اپنے حساب سے ڈالیے گا اور جب پانی شامل کریں گے اس میں یقنی شامل کریں گے اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں نمک کا خاص کیا رکھا کریں نمک شامل کر دیا ہم نے اس قدر شامل کریں گے یہ میرے پاس املی تھی وان ٹیبل سپون ہم نے اس کو بھگو کے رکھ دیا ٹری ٹیبل سپون پانی میں ٹھیک ہوگی آپ پندرہ سے پیش منٹ پہلے بھگو دیا یہ املی شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کیا کریں گے اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے گھوما لیں گے تھوڑا تھا گھومانے کے بعد میڈیا فلیم رہے گا میڈیا فلیم کر کے اوپر کور دے دیں گے پانچ مٹ کے بعد میڈے پانچ مٹ کے بعد کور کو اٹھانے لگے ہیں بہت اچھے طریقے سے مثالوں نے کلر چھوڑ دیا دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں اور آئل اوپر آگے اس ٹائم پہ آگے ایک کپ چائے والا دہی کا شامل کر دیں گے اور دہی کا پانی پوشک کریں گے دو سے تین مٹ جب تک دہی کا پانی پوشک ہوتا ہے ہم پرے پیش اکر کا ویٹ بھی اٹھا دیں گے ٹھیک ہوگیا دہی کا پانی پوشک ہو گیا تین مٹ لگے اور ہماری پیش اکر کٹا اس کی سٹیم بھی ریموو ہوگی اس کو یہاں پہ کھوڑنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیاری کشبوہ چسکیں ہیں جی اب یہاں سے کیا کریں گے گوشت کی گوٹیوں کو الگ کر لیتے ہیں اور یہ مثالیں الگ کریں گے گوشت کی گوٹیوں کو الگ کریں گے اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ گوشت کی گوٹی اٹھاتے رہیں گے اس طریقے سے بنائی کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ الگ سے بھی لے کے لگ سے نکال کے بھی کر سکتے ہیں میں باب با ایم ایک کر رہے ہیں آپ احتیاط کیا کر آ کریں کوکنگ کرتے وقت ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم اس میں گوشت سالہ شامل کر دیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ایک سے ڈیٹھ میٹ لگ جائے گا سالہ گوشت ہم نے نکال دیا اس میں اور کھڑے مثالیں جو ڈالے تھے وہ نہیں اس میں ڈالے ٹھیک ہو گیا اس کو اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے تقریباً تین سے چار میٹ میں سالے کے ساتھ فلی میڈیم رہے گا تین سے چار میٹ کے بعد ملتے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے بنائی کر لی اب گوشت ہمارا کتنا ٹینڈر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چمچ کی مدد سے ٹوپتا جا رہا ہے اس طرح کا ٹینڈر گوشت ہے چل سمجھیں اس کے ساکتا سٹینر لے لیں گے ہمارے پاس دو لٹر جو ہم نے پانی ڈالا تھا اس میں یقنی میں اب یہ ڈیڑھ لٹر بچ گیا ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کو اٹھائیں گے ٹریک احتیاط سے اس میں شامل کر دیں گے اور پانی کو بوائل آنے کا بیٹ کریں گے ایکسٹر سے جو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں کھڑے گرم سالیں ان کا کام فتم ہو گیا ان کو ہم بوٹی موو کر دیں گے جو گوشت کی بوٹی بغیرہ ہے وہ اٹھا کے ڈال دیں گے پانی کو بوائل آجائے پانی کو بوائل آجائے پانی کو بوائل آجائے پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا اس طریقے سے یقنی کو جو سوری پانی میں کہی جا رہے ہیں یقنی جو ڈالی تھی ہم نے دو لٹر میں ہی سارا کام چل رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھی بانسپتی کے چاول ہیں جو آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے بھی گو دیا تھے ڈبل سٹیم جس سے آپ لوگ کہتے ہیں کچھی بانسپتی اچھے طریقے سے باش کر لیے یہ چاول اٹھا کے 1 کیجی چاول 1.5 کیجی بیف 1 کیجی چاول اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور اب ہم کیا کریں گے فلیم کو ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ ہم کیا کریں گے پانی کوش کریں گے لیکن چمچ اے میں اے میں نہیں دو دیرنا چاول ٹوٹ جاتا ہے آرام رام سے اس طریقے سے ہلائیں گے اس طریقے سے ہلاتے رہیں گے اور چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ پانے کوش کریں گے پانچ سے چار منٹر لگیں گے اس کے بعد آپ سے ملیں گے ہائی فلیم کر کے ہم نے پانے کوش کر لیا اس ٹائم پہ آکے آپ اس میں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر گاجر بھی ڈال سکتے ہیں دیگی یکھنی پلاو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں مختلف ٹیسٹ کے چیزیں آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں چار سبت مرچیں اس ٹائم پہ آکے اوپر اس طریقے سے ڈالیں لگا ہوں یہ جو پیاز میں نے نکالی تھی اس ٹائم ڈالیں کیونکہ دام لگانے لگیں دام لگانے کی نشانی یہ ہے کہ بابل بننے شروع ہو گئے اس طریقے سے اس ٹائم پہ آکے ہم اوپر سے اس کو کور لگا دیں گے فائل بے پر چڑھا دیا اس طریقے سے علمونیم فائل جو ہوتی ہے آپ کے پاس کپڑا بغیر ہے اس کو آپ اس کے اوپر ڈھککے اس طریقے سے دام لگا سکتے ہیں اوپر کوئی ہم اس طرح ویٹ دے دیں گے اس طریقے سے اور پندرہ منٹ کے لئے دام والے فلیم پہ چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ سے ملیں گے دو سے تین منٹ ریسٹ دیا ہیٹ نکل کے ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کس میں کریں گے ہمارا دکھ سکھ کے ساتھی وہی پرانی ٹریما گل سمجھا رہی ہے پرانی ٹریما پرانے برطن پرانے بابے گلہ گل سمجھا رہی ہے سیکھنے والے بنے آپ یہاں پر رکھتےے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈش آؤٹ کریں گے سبحان اللہ صبحان اللہ اس طریقے سے ساتھ میں رہتا سارو کریں آپ اس میں سیلڑ سارو کریں اس طریقے سے سبحان اللہ گلے ہوئے چاولتے گلیمیاں اٹھیں گے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگو بیکھ لو تسی کسی سونی دی خوبصورت آ رہی ہے اے سبحان اللہ میرے بھائیو آپ کو میں نے کمال کمال کی باتیں کمال کمال کی ریسپیں آپ لوگوں سے میں نے شیئر کر دی کیا بیخ پلاو یخنی والی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں دے کی سٹائل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہاں پہ ڈال دیں اتے سونی سونی بوٹی رکھ دیئے اس طریقے سے یہاں پہ بوٹی رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیخ پلاو کس طریقے سے آپ یخنی والی تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپیں اچھی لگی ہو اور ٹیسٹ فول لگی ہو لوک وائز خوبصورت لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبایا کریں شیئر کر دیا کریں دوستو رشتہ داروں و عزیزوں میں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ